انیسی صدی کے سنتی انقلاب نے دنیا کو جدید حدود پر استوار کیا لوگوں کو نوکریوں میں استحقام ملتا گیا پر لوگ اپنے کام کے حالات کو نظر انداز کرتے گئے کام کے دورانیے بڑھائے گئے اور تنہاہوں میں کٹوتیاں رائچ کی گئیں لوگ ہفتے کے چھے دن بارہ بارہ گھنٹے کام کرتے امریکہ اور کینیڈا میں مزدور تنہاہوں میں اضافے کام کا دورانیاں کم کرنے اور کام کے لیے بہتر ماحول بنانے کے لیے لیبر یونین بنانے لگے لیکن جو کمپنیاں ان کو روزگار فراہم کرتی تھی وہ یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے انکاری تھی یہ کمپنیاں مزدوروں کے احتجاج کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی اس کے نتیجے میں کاروباری مالکان اور مزدوروں کے درمیان کئی پرتشدد لڑائیاں بھی ہوئیں جس میں مالکان کو پولیس کی پشت پناہی حاصل ہوتی تھی اپنے مطالبات منمانے کے لیے لیبر ڈے بنانے کا رجحان زور پکڑتا گیا اور جلد ہی یہ امریکہ کی تیس ریاستوں میں پھیل گیا چار میئی اٹھارہ سچ چھ ایسی کو شکاؤگو کے ہی مارکٹ سکیر میں تقریباً تین ہزار لوگ احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آگے بڑھی تو حجوم میں سے کسی نامعلوم فرد نے بم پھینک دیا پولیس نے جواباً فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں کئی ہلاکتیں ہوئیں اس کے بعد دنیا بھر میں مختلف مزدور تنظیمیں اور سیاسی گروپ ہی مارکٹ سکوئر کے حادثے کو یکم مئی کے ویادکار کے طور پر منانے لگے جو بعد میں لیبر ڈے کے طور پر منایا جانے لگا دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آرمی یوم مزدور یوم مئی مزدوروں کے حقوق و وقار کو فروغ دینے کے لیے تجدید کے طور پر منایا جاتا ہے پاکستان کی پہلی لیبر پالیسی 1972 میں وضع کی گئی جس میں یکم مئی کو سرکاری چھٹی کا اعلان کیا گیا کہنے کوئی دن مزدوروں کے حقوق کی جدوجہد کے لیے منایا جاتا ہے اور اس دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے لیکن مزدور طبقہ کم ہی اس غیاشی کا محتمل ہوتا ہے حاصل طور پر دہاری دار مزدور طبقہ اگر وہ اس دن کام نہیں کریں گے تو اپنے اور اپنے گھر والوں کے پیٹ کا ایندھن کیسے بھریں گے جس شخص کو دو وقت کی روٹی کے لالے ہوں وہ کیوں کر چاہے گا کہ اس کے ایک دن کی دہاری ماری جائے پاکستان میں قانون کے مطابق مزدور کی کم از کم اجرت پندرہ ہزار روپے مہانہ مقرر ہے لیکن اس پر عمل درامت کم ہی کیا جاتا ہے زیادہ تر مزدور طبقہ دہاری پر کام کرتا ہے روز کی تنخواہ روز لے جانے والے مزدوروں کے دہاری اتنی بھی نہیں ہوتی کہ ان کے اور ان کے گھر والوں کا پیٹ ہی بھر سکے اس کے علاوہ بڑتی مہنگائی لوڈ شیڈنگ بے روزگاری غربت امن و امان کے خراب صورتحال یہ سب عوامل عام آدمی کی زندگی کو اور مشکل بنا رہے ہیں ایک عام آدمی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے بھی کاثر ہے کام کی طویل وقاتکار طبی سہولیات اور حفاظتی اقدامات کا فقدان سماجی تحفظ یہ سب ہمارے محنت کش طبقے کے اہم مسائل ہیں لیکن ہماری حکومت اور قوانین ہمارے محنت کش طبقے کے بنیادی حقوق ادا کرنے سے کاثر ہے قوانین کسی حد تک موجود تو ہیں لیکن ان پر عمل درامت نہیں کیا جاتا ایک سروے کے مطابق پاکستان کی 35 فیصد آبادی غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے جہاں غربت اور افلاس کی پستیاں ہوں وہاں لوگ اپنے حقوق کے بجائے دو وقت کی روٹی کی فکر میں رہتے ہیں یہ دن پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے ریلیاں نکالی جاتی ہیں سیمینار منقب کیے جاتے ہیں ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر خصوصی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں پر کیا یہ سب ہمارے محنت کش طبقے کے لیے کافی ہے جن کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے وہ تو اس دن بھی اپنے حقوق سے نابلد کام کرتے ہیں ریلیاں اور سیمینار ان کا پیٹ بھرنے سے کاثر ہیں ہوشربہ مہنگائی کے اس دور میں وہ جسم اور جان کا تعلق ہی برقرار رکھ پائیں تو ان کے لیے یہی بہت ہے پاکستان کا مزدور طبقہ یکم مئی کی اہمیت کو نہیں جانتا ان کے نزدیک یہ بھی کام کا دن ہے اپنے حقوق سے بے حبر دہاری دار طبقہ اس دن بھی چھٹی نہیں کرتا کہ چھٹی کریں گے تو اس دن کی دہاری ماری جائے گی ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت یکم مئی کی چھٹی کو صرف ایک یادکار کے طور پر ہی نہ منائے بلکہ محنت کش طبقے کو ان کی محنت اور کام کا بھرپور صلاح بھی دیا جائے ان کی مہانہ عجرت اور کام پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے یہ پاکستان کے لئے ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لئے ان کے حقوق کی پاسداری لازمی ہے تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہنتلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات موسیقی